یہ ہمارا پراؤن ٹیم پورا ہوتا ہے یہ ہم نے پاستہ رکھا ہے اور پاستہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ کافی گیسٹ آتے ہیں ان کو کچھ الگ سا ایٹم چاہیے ہوتا ہے اس لیے ہم لوگ نے پاستہ اس میں لگایا ہے اس کو بننے میں ہی کافی ٹائم لگتا ہے اس ٹیم میں یہ بنتی ہیں اس کے بعد کافی گیسٹ اس کو لائک کرتے ہیں جی یہ کرسپی بیف ہے کرسپی بیف زیادہ جی کرسپی ہنی بیف ہے یہ زیادہ تک کسٹمر لائک کرتے ہیں اس چیز کو اسلام علیکم جناب اس وقت ہم موجود ہیں کراچی میں شہید ملد روڈ پر واقعے اس ریسٹوئنٹ میں اور یہاں کی سپیشلیٹی ہے یہاں کا بفے تو یہاں لنچ بفے ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں تیس سے زائد ڈشز ہیں جو ان کے پاس ہیں اور سپیشلیٹی ان کی چائنیز ہے تو آئیے مزید آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم میرا ریسٹوئنٹ کا نام ہے گریٹ ووڑ ریسٹوئنٹ ہے اور اس کا نام گریٹ ووڑ ہے چائنیز فوڈ ہوتا ہے ہمارا اور یہ بلکل ہیل پرک چھرنگی کی طرف ہوتا ہے جیسے کہ کوئی گیس چاہے ہیں تو ان کو بلکل راؤن او بارٹ ملے گا چھرنگی کی طرف نہ کہ کوئی دور ہوتا ہے کوئی بھی زیادہ تر کسٹمر سے یہی بول کے آتے کہ تھوڑا بیچ میں ہیں تو اس لیے سب کو مل جاتا ہے گریٹ ووڑ آسان سے اور تھوڑا سب کے لیے اچھا بھی ہو جاتا ہے یہاں پہ کہ چائنیز سے کی ریسٹوئنٹ ہے ورنہ زیادہ تر تو کافی ریسٹوئنٹس ہوتے ہیں تو ان میں گیپ گیپ دے کے کافی ریسٹوئنٹ پر یہاں پہ سب دو تین ہے تو اس لیے زیادہ تر گیس اس طرف بھی آتے ہیں آپ کی اسپیشلیٹی کیا ہے کپنی ڈشنیز آپ کے پوپے ہیں اسپیشلیٹی ہماری چائنیز ہے اور اسپیشلیٹی ہماری کے ہوتی ہے یہ ہمارا ڈیزرٹ سیکشن ہے جس میں ہمارا ڈیزرٹ سیکشن ہے جس میں ہمارا ڈیزرٹ چوکلیٹ ہے مانگو ٹرپل ہے پوڈنگ ہے یہ ہمارا کھیک ہے اچھا یہ کیا رہی ہے یہ ملائی کھیک ہے کچھ آئی ٹیمز ہم لوگ یہاں کے دیسی فوڈز پی لاتے ہیں تاکہ کافی کسٹمر سلائک کریں یہ سیلیٹس ہیں یہ سیلیٹس ہیں ہمارے کے ساوچیز ہم لوگ رکھتے ہیں کافی گیسٹ آتے ہیں جن کو نورمل ہی کھانا ہوتا ہے زیادہ سپائسی نہیں ہوتا ان کے لئے ہم لوگ سیلیٹ بھی رکھ دیتے ہیں سوسیس رکھ دیتے ہیں جو سوسیس ان کو پسند آجاتی ہیں جی کس طرح ہاتھ ہے یہ مین کورس سٹارٹ ہے یہ ہمارا چاو مین ہوتا ہے چکن چاو مین ہوتا ہے یہ ہمارا کرسپی بیف ہے جو یہ طرف کہیں تو ہوتا ہے جی بلکل ہم نے یہاں سے ایک ہی طرف لگاتے تاکہ کسٹموں کے گھومنا بھی نہ پڑے اور ان کے سامنے ہی ساری چیزیں تو اس لئے یہ ہم چیزیں ایک ہی لگا کے رکھتے ہیں یہ کرسپی بیف ہے بدیکھ زیادہ کرسپی ہنی بیف ہے یہ زیادہ تر کسٹمے لائک کرتے ہیں اس چیز کو کیونکہ یہ زیادہ ہنی بھی ہوتا ہے اور کرسپی بھی ہوتا تو بیف کے زیادہ لائک کرتے ہیں یہ ہمارا کنگپاو بیف ہے کنگپاو بیف کنگ پاو بیف ہوتا ہے یہ گریوی کا آئیٹم اس لئے ساتھ ہم رکھتے ہیں کافی گیسٹ ہوتے ہیں رائس کے ساتھ ہم کو بیف کی گریوی بکھانی ہوتی ہے اس لئے ہم لوگ کنگ پاو بیف ہوتا ہے یہ چینیسی ڈش ہے تو ہم لوگ ہمارے جو شیف ہیں وہ ریکیمنٹ کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی بھی لائے جائیں بوفے میں جو کسٹمر زیادہ زیادہ لائک کرے ہیں یہ ہمارا سیسمی چکن ہے اور سویٹ اور ساور چکن ہے سیسمی چکن ہوتا ہے یہ نورمل ہوتا ہے جیسے کہ دیسی ٹائپ آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی کسٹمر آجاتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں پکوڑے ٹائپ چاہیے ایسی ہم لوگ نے یہ نئی ریسپی نکالی ہے جو کسٹمر زیادہ لائک کرتے ہیں اور یہ سویٹ اور ساور ہے بچے وغیر آجاتے ہیں ان کو سپائیسی نہیں کھانا ہوتا تو ان کے لئے سویٹ اور ساور ہم لوگ چکن کر دیتا ہے یہ ہمارا شہزوان چکن ہے ہوت سف چکن ہے اور یہ چکن چلی گارلک ہے یہ ہماری دو گریوی ہیں جس میں کوئی لائٹ یہ ادھرک ملسن کا سواد ہوتا ہے گارلک کا اور اس کے علاوہ ہمارا دوسرا ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے یہ بھی دونوں سپائیسی آئٹم ہے یہ ہمارا ایک فرید رائز ہے ایک فرید رائز تو آپ کو پتہ زیادہ ہے چینیز میں ایک فرید رائز ہی کھایا جاتا ہے تو اس لئے ایک فرید رائز ہم لوگ نے لگایا ہے یہ ہمارا گارلک رائز ہے سپائیسی گارلک رائز چلی رائز اور گارلک رائز ہم لوگیں ملے کے اس کو کوک کر کے بناتے ہیں تاکہ یہ بھی کسٹمر زیادہ زیادہ لائک کر رہے جن کو پسر دو سپیشل طریقے سے بناتے ہیں جی بلکلی سپیشل طریقے سے بناتے ہیں کچھ تائگیز آئیسی بات ہے ان میں دو فرق ہم نے رکھے ہیں رائس میں دو طریقے کے رائس رکھے ہیں تاکہ دونوں پسند آئے گیسٹ کو یہ ہم نے پاسٹا رکھا ہے اور پاسٹا اس لیے رکھا گیا ہے کہ کافی گیسٹ آتے ہیں ان کو کچھ الگ سا آئیٹم چاہیے ہوتا ہے اس لیے ہم لوگ نے پاسٹا اس میں لگایا ہے پاسٹا بھی کافی گیسٹ ابھی آگے تھا ہم نے بیچ میں ہٹا دیا تھا جس کی وجہ سے کافی گیسٹا آپ دوبارہ لگائیں ہم نے دوبارہ لگائے اور کنٹینجر دوبارہ اچھا چل گئے یہ ہماری ڈمپلنگ ہوتی ہے شیزوان چکن ڈمپلنگ ہوتی ہے یہ ڈمپلنگ بھی اس کو بننے میں ہی کافی ٹائم لگتا ہے اس ٹیم میں یہ بنتی ہیں اس کے بعد کافی گیسٹ اس کو لائک کرتے ہیں ہم نے ہم نے ڈمپلنگ بھی لگائیں ہمارے ہنی وینگ سوٹ ہے جو ابھی ریفلنگ ہونے گئے ہیں یہ ڈمپلنگ چکن کی بنتی ہے چکن کو بوائل وغیرہ کر کے اس کی چکن کی ڈمپلنگ بنتی ہے یہ ہے یہ چائنیز ہے یہ زیادہ چائنیز لوگ بھی کھاتے ہیں یہ ہمارے پرائس ہے سپائسی فرائس پرائس کافی تنکیوں کے ہوتے ہیں تو ہم لوگ نے یہ سپائسی فرائس سے لے کرنا ہے کافی گیسٹ لائک بھی کرنا ہے اس کو ہمارا پراؤن ٹیم پورا ہوتا ہے کیونکہ زیادہ سے پتہ ابھی ہی شیفٹ چل رہی ہے تو ابھی ریفلنگ ہوتی جا رہی ہے یہ ہمارا پراؤن ٹیم پورا ہوتا ہے یہ ہمارے سوپ آگئے یہ ہوتن ساور سوپ ہے یہ دیکھیں یہ چکن کونڈ سوپ ہے یہ ہمارا ہوتن ساور ریٹ سوپ ہے یہ ہمارے دو سوپ ہے ہمارے ہمارے یہ Toataly menko سے تحصل سے سوپ کی توprogram ان کیajان چیز یہ ہے photographers & invitation جبکہ پر آئیت جانتے ہیں ہے ٹھرٹین ففٹی ہے ویٹ ٹیکس جی لنجھ کے پرائیس ہی ہے ٹھرٹین ففٹی ویٹ ٹیکس دیلی ہوتا ہے لنجھ ڈیلی ہوتا ہے بلکل سب منڈے کلوز ہوتا ہے منڈے والی دن آف ہوتی تو ریسٹورنٹ کلوز ہوتا ہے ٹوزے ٹو سنڈے ہوتا ہے سلوٹ ہمارے دو ہوتے سر ون پی ایم سا ٹو تی پی ایم دوسرا سلوٹ ہوتا ہے جس کے مطابق ہم لوگ گیس بلا مجھو بھر گئی Third anytime اللہ کے بارے تک О came out میں چیزینا живے ہوتے ہیں کے لیے Illusion Š повرادہ ترسک Hasan مجھو آمن آپاتھی وہ جاتے ہیں مجھو آمن پر ایم سلوٹ سلوٹ اس پر ایم باتT اور جو ٹین سیبا وہ تن کے فل ہوتا ہے آج ہاں جب یہ چیز ہم لوگ ہو نہیں دینے اور اس میں پراون تنپورا ہے بعد باخور چکر مہتر ہے اور بہت سے بھوٹا ہے کہ ٹیز کا مہتر ہے یہ میں سے ٹیز کے م desperately ہیں